بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم میرا نام ہے پروفیسر خالد حکیم آن لائن کریئر گائیڈنس کے شمارے میں آج ہم بات کریں گے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے کی جس میں اس وقت بہت سارے ایکڈیمک جابز اور پوس ڈاکٹریڈ پوزیشنز اوپن ہیں تقریباً دو سوال کے قریب یہ جابز اوپن ہیں اور میں بات کروں گا ایک ایسی انیورسٹری کو جس میں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے جڑنے کی ہمیں بات کر رہا ہوں یونیورسٹری آف کیلیفورنیا اگر ہم اس انیورسٹری کی بات کریں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ انیورسٹری ایک سے لے کے بیس کے بیچ میں کسی بھی لیول میں آتی ہے یعنی جو ون اپ ڈا ٹوانٹیتھ یونیورسٹیز ہے جس کو ٹاپ موسٹ یونیورسٹیز کام درجہ دیتے ہیں تو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے کا نام اس میں آتا ہے یہ یونیورسٹری کیلیفورنیا میں واقع ہے برکلی شہر میں اس کی اسکابلشمنٹ ایٹین ہنڈرین سکسٹی ایٹ میں ہوئی ہے اور یہ پہلی انیورسٹری ہے جو فرسٹ یونیورسٹریز کام کہتے ہیں سٹیٹ لینڈ پہ بسائی گئی ہے اس انیورسٹری کے اندر اس وقت چار کالیجز ہے جس میں ساڑھے تین سو کورسز کرائی جاتے ہیں اس وقت تقریباً بتیس ہزار کے قریب انڈرگریجویٹ سٹوڈنٹس اس میں زیر تعلیم ہے جبکہ تیرہ ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹس پوسٹ ریجویٹ کورسز میں یعنی پی ایش ڈی کورسز میں ماسٹرز کورسز میں اس وقت اس انیورسٹری میں ریسرچ انجام دے رہے ہیں یہ انیورسٹری بہت ہی پرامننٹ انیورسٹری ہے کافی زیادہ اس کا نام ہے ورلڈ وائیڈ اور ہر ایک کا خواب ہوتا ہے اس انیورسٹری کے ساتھ چڑھنے کا اس انیورسٹری میں ہمیشہ پوزیشنز اوپن رہتے ہیں اس وقت آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ہے وہ آن لائن کوٹل جس پہ آپ کلک کریں گے اور آپ ان کی اے پی ریکروپمنٹ سائٹ پہ پہ پہنچ جائیں گے میں نے اس پہ کلک کیا آپ کے سامنے میں بھی شیئر کروں گا جو سکرین آئے گا تو آپ کے سامنے وہ کلیر ہو جائے گا کہ کون سی ویب سائٹ پہ آپ کو آنا ہے اس ایمپورٹنٹ لنک کو میں شیئر بھی کروں گا اور دے دوں گا ڈسکرپشن باکس میں دیکھیں یہ ہے وہ مین ویب سائٹ اس کے اوپر آنے سے پہلے میں اپنا جو آ ویڈیو ہے اس کو پاوز کرتا ہوں دیکھیں یہ ہے آپ کے سامنے وہ ویب سائٹ جو یونیورسٹیا برکلی کی ریکروپمنٹ ویب سائٹ ہے اس پہ آپ دیکھیں گے آہ ایک آہ بہت سارے جابز تقریبا دو سو کے قریب جابز اگر میں اس کو زرسری طور پہ اوپر سے نیچے کروں یہاں پر جابز کی کوئی کمی نہیں ہے یہ جو جابز ہے یہ اکڈیمک جابز بھی ہے جیسا کہ آپ نے یہاں دیکھا اسسٹینٹ اسوشیٹ فل پروفیسر اور ساتھ ساتھ میں ان کے پاس لیکٹررز کی پوزیشن ہے ٹیچرز پوزیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس پوز ڈاکٹریٹ پوزیشن بھی ہے اب ان کے پاس بہت ساری ڈیویجنز ہے بہت ساری سکولز ہے کیسے آپ اپلائے کریں تو یہاں پر آپ جائیں گے جمپ ٹو سکول آر ڈیویجن کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کے پاس کون کون سا ڈیویجن جیسا کالیج آف کیمسٹری ہے ایڈوکیشن ہے انجینئرنگ ہے انویرمنٹل ڈیزائن ہے اس کے بعد کالیج آف لیٹرز ان سائنسز میں بیالوجیکل سائنس آرٹس ہیمینیٹیرین میتیمیٹیکل سائنس اسی طرح نیچرل ریسورسز کمپیوٹر سائنس اور بھی دیکھیں بہت سارے ان کے جنرلزم لاؤ اور نیچے جائیں گے تو آپ دیکھیں ان کے پاس کتنے اور قسم کے جابز اور پوز ڈاکز ایویلیبل ہے مال نیچہ اگر ہم اپلائی کرتے ہیں یہاں پر فیکلٹی آف سائنسز میں بیالوجیکل سائنسز میں کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو بیالوجی کے اندر اس وقت ان کے پوزیشن اوپن ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے اسسسٹن پروفیسر اسسسٹن پروڈیکٹ سائنٹس ایکولوجیکل ان ایولوشنیری تھیوری آف انفیکشیز ڈیزیز اور سیمپیوسیز میں انٹیگریٹیو بیالوجی میں اسی طرح یہ لیکچرٹ بھی اس سپیشل بیالٹیکل سائنس ڈیپارٹمنٹ کے لیے مانگتے ہیں بیالوجی میں بائیو وان بی دیپارٹمنٹ اپ انٹیگریٹیو بیالوجی اور آپ دیکھیں گے رائٹ سائیڈ میں یہاں پر ڈیڑھ بھی دیا گیا ہے کہ کب تک اس کا لاسٹ ایٹ ہے کب یہ اوپن ہو چکا ہے اور آپ کب تک یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں اگر مان لیجئے اس پہ آپ اپلائے کریں گے اسی کے نیچے اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر کالیج اپ لیٹریل سینس سائنس میں بائیو وان بیالوجی میں آپ دیکھیں گے اکڈیمک کارڈنیٹر چاہیے جونئر سپیشلس چاہیے جونئر اور ایسسٹنٹ سپیشلس چاہیے جونئر اور ایسسٹنٹ سپیشلس چاہیے آپ دیکھیں گے اسی طرح ان کے پاس اگر نیچے ہم جائیں گے اور سبجیکٹس میں ان کے پاس یہاں دیکھیں پوسٹ ڈاکٹریل سکولر چاہیے دیپارٹمنٹ آف ایسٹرونمی میں اسی طرح پوسٹ ڈاکٹریل سکولر چاہیے آئیسوٹوپ جیو کیمسٹری میں یعنی اس طرح اگر آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے ان کے پاس تقریباً اس وقت دو سو پوزیشنس اوپن ہیں اس میں تھوڑا سا آپ کو مائننگ کرنا پڑے گا اور یہ آپ کے ڈیویجنس یہاں پر آپ دیکھیں گے اگر ہم ایک پوزیشن لے فر ازامپل آپ کو سکھانے کے لیے اس پہ آپ دیکھیں یہاں پر آپ کلک کریں گے اور ہر ایک پوزیشن کے اوپر جب آپ کلک کریں گے بیفور یہاں پر آپ اپ لائی نو پر کلک کریں گے اس سے پہلے آپ اس پوزیشن کے بارے میں پوری انفرمیشن دیکھیں گے پوزیشن وارویو کونسی پوزیشن ہے اسسٹم پروفیسر ایسوشیٹ ہے کول پروفیسل ہے یہاں پر سیالیری رینج مقرر کی گئی ہے جیسا کہ یہاں پر دیا گیا ہے کہ سیونٹی تھاؤزن نائن ہنڈر یو ایس ڈالر سے لے کے ہنڈر ان ایٹی ایٹھ تھاؤزن فور ہنڈر یو ایس ڈالر پھر اس کے بعد اور کیا بینیفٹس ہے کب یہ تقریباً سٹارٹ ہوگا جولائی فرس سے اپلیکیشن ونڈوز میں یعنی کیا آپ چاہیے کب سے یہ اوپن ہوا ہے پھر یہاں پر انہوں نے ڈسکرپشن بھی دیا ہے ایک پوزیشن کا اس پوزیشن میں کیا ہونا چاہیے آپ کی رسپانسیبلٹی کیا ہوگی پروگرام کے بارے میں یہاں آپ لنک دیکھیں گے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کالیفیکیشن کیا مانگتے ہیں یہ بی ایج آپ کے پاس پی ایج ڈی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس اور کیا ریکوریمنٹ لیولز ہونی چاہیے اسیسٹم پروفیسر کے لیے وہ چاہتے ہیں آپ کے پاس ریسنٹ سی وی کور لیٹر سٹیٹمٹ آف ریسرچ سٹیٹمٹ آف ٹیچن یعنی جس طرح ریسرچ میں آپ نے کیا کیا ہے ٹیچنگ میں اگر کیا ہے تو کیا کیا ہے اسی طرح یہ آپ سے تین لیٹرس آف ریفرنسز ریکوائیڈ یعنی تین ریفرنس آپ کو دینے پڑیں گے اور یہاں پر آپ جیسے یہاں پر مالیج آپ نے کلک کیا تو آپ اس لیول پہ آکے یہاں سے اپلائی ناؤ کریں گے اپلائی ناؤ کرنے کے بعد کیونکہ آپ نے پہلی دفعہ کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے آپ کا ایکاؤنٹ کھولنا پڑے گا کریٹ کرنا پڑے گا اور کریٹ کرنے کے بعد آپ اپنا ای میل دیں گے اور اس کے بعد آپ اس پوزیشن پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ تو یہاں پر ایک میں نے ایکزامپل دیا آپ کو ایکاڈیمک پوزیشن کے بارے میں اگر مال لیجیے اگر ہم کسی آہ آہ پوز ڈاکٹریٹ پوزیشن پہ آئے مثال کے طور پر اگر آپ کہی بھی یہاں پر پوز ڈاکٹریٹ پوزیشن دے یہاں پر آپ دیکھیں لیکٹیرز کی پوزیشن بہت سارے اپن ہیں ہمارے ملکوں میں زیادہ تر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جابس نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا آپ کو موقع نہیں ملے گا آپ دیکھیں لیکٹیرز کی کتنے پوزیشن یہاں پر اپن ہیں اور یونیر اسسٹن پروفیسر سینئر اب یہاں پر مان لیجے اگر ہم پوز ڈاک کی بات کریں گے یہاں پر کلک کریں گے فروری اس کا لاز ڈیٹ ہے یہاں پر سیالیری رینج بقرار کی گئی ہے کتنا آپ کو پرسنٹیٹ ٹائم چاہیے یعنی آپ کو آف لائن یہ سب کام کرنا پڑے گا یہ آہ بارہ دسمبر دوہزار بائیس میں اپن ہوا ہے پوزیشن اس کے بعد اس میں دیکھیں پوزیشن کا ڈسکرپشن کیا ہے کالفیکیشن کیا چاہیے اگر آپ لیاب کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں لیاب کی پوری انفارمیشن یہاں پر ہے اگر آپ یہ دیکھیں پوری انفارمیشن یہاں لیاب کے بارے میں ہے اس کو میں زیادہ آپ کے آپ کا ٹائم نہیں لوں گا یہ وہی کرے گا جس کو اپلائی کرنا ہے اسی بار اس طرح لیبر پنٹراک کیا ہوتا ہے اور پوری ڈیٹیلز کے ساتھ کیا کیا آپ کا اپلائی کرنا ہے کیمپس کے انفارمیشن کیا ہے اور جب یہ تمام فل فلاب کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ اپلائی کریں گے اپلائی کرنے سے پہلے میں نے آپ کو پہلی بتایا آپ کو پہلے اپنا create account کرنا پڑے گا جیسا کہ یہاں پر login portfolio پہ آپ آئیں گے اور یہاں پر سب سے پہلے آپ اپنا یہ جو email ڈالیں گے اس کے بعد اگر آپ کا email نہیں ہے اس میں تو آپ کو پہلے اپنا email بنانا پڑے گا اپنا online یہ جو hiring department میں آکے اگر آپ کو کوئی بھی issue ہوگا تو یہاں پر contact لکھا گیا ہے کہ آپ contact کر سکتے ہیں hiring department میں ان کو اپنا یہ مسئلہ بتا سکتے ہیں تو اگر کوئی بھی issue ہوگا تو یہ clear ہو جائے گا تو یہ تقریباً اگر ہم دیکھیں اس وقت university of california berkeley میں 200 کے قریب positions open ہے یہ چونکہ لمبا list ہے میں پورا ایک ایک کر کے آپ کو نہیں بتا سکتا بٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں directly آپ jump کر سکتے ہیں جس بھی آپ college میں آئیں engineering میں chemistry میں environmental design میں social sciences میں mathematical sciences میں biology میں arts میں اور اسی طرح undergraduate division میں آپ آنا چاہتے ہیں اسی طرح journalism میں law میں بہت سارے لوگ نے کہا کہ ہم law میں آنا چاہتے ہیں تو یہ تمام position اس وقت open ہے اور اس کا ڈیٹ ابھی چل رہا ہے چونکہ ہم نے کچھ ٹائم سے دو چار ویڈیو سے ہم نے jobs اور post doctorate positions کو focus کیا ہے کیونکہ بہت سارے میرے colleagues میرے ساتھی میرے juniors مجھ سے پوچھ رہتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے ملکوں میں خصوصاً اندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں positions نہیں ہے تو آپ ہمیں ایک وے دے دیجئے کہ کہاں پر کیا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی میرے پاس information آتی ہے ان کو mine کروں اس کو certified کروں اس کو accept turn کروں یہ نہیں کہ کوئی بھی information آئے آپ کو میں دے دوں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے information پکی ہے اور یہ جو date ہے ابھی اس میں date open ہے دیکھیں ہر کوئی جگہ میں جب آپ apply کرتے ہیں یاد رکھے گا ہر کوئی job جو ہے وہ competitive ہوتا ہے کوئی بھی job ایسی نہیں آپ کو مل جائے گا ہر ایک چیز میں competition ہے اور application کرنا یعنی apply کرنا اس کو تو آپ کبھی بھی جانے نہ دے تو کوشش کریں اگر آپ کا cv اچھا ہے اور آپ مو کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی university میں تو آپ apply کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی European country سے ہو پھر آپ کو یہ لیں گے ایسا کوئی requirement نہیں ہے یہاں پر gender race culture اس پہ یہ زیادہ focus نہیں دیتے ہیں بٹ اگر آپ talented ہے آپ کا آپ کے جو communication skills وہ اچھے ہیں آپ نے research اچھی کی ہے آپ کا پی ایج ڈی ڈیگری ہے اور پھر آپ وہ دوسرے ممالک میں آپ اپنا یعنی اپنے جوہر دکھا سکتے ہیں تو آپ کو میں suggest کروں گا کہ یہاں پر آپ apply کریں چاہے post doctorate کے لیے apply کریں یا faculty position کے لیے apply کریں اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میری چینل ڈاکٹر خالد حکیم کو آپ subscribe کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ